یہ فنڈ کے اجرا کا معاملہ الیکشن کمیشن وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک نے ریپورٹس جمع کرا دیں وزارت خزانہ نے ایٹرنی جنرل آفیس کے ذریعے ریپورٹ جمع کرائی الیکشن کمیشن حکام نے موقف تحریری طور پر جمع کرایا جبکہ سٹیٹ بینک حکام کی جانب سے بھی ریپورٹس سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ریپورٹس میں وفاقی کابینہ کے فیصلے اور پارلیمان کو معاملہ بھیجوانے کی تفصیلات شامل ہیں عفضل جاوید سے مزید تفصیلات جانیں گے جی اپ ڈیٹ کیجئے گا عفضل جاوید آج دیکھیں پنجاب میں الیکشن کروانے کے معاملے پر چیز رسیس آف پاکستان نے چودہ اپریل کو جو حکم نامل جاری کیا گیا تھا کہ سٹیٹ بینک 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیا جائیں لیکن فنڈزkachی نہیں کہ اس حوالے سے تینوں بڑے آدارے الیکشن کمیشن اور پاکستان وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے جانب سے ان انتخابات کیجz سے متعلق جو روپاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے وزارت خزانہ الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک کے حکام کے جانب سے یہ روپورٹ ٹانی جنرل آوفیس کے ذریعے اس پرانی جنرل آفیس کے ذریعے سپریم کمیشن اور پاکستان کے ہکام میں ہیں ادارے کے موقف سے جو ہے تہریری طور پر جو ہے اپنی اس رپورٹ میں اگاہ کیا ہے ساتھ سٹریٹ بینک کے کام کے جانب جو جو رپورٹ سپریم گورد پاکستان میں جمع کروائے گی اس میں بتایا گیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے فنڈز کی منتقلی عمل میں نہیں لائی جا سکی ساتھ ساتھ وزارت خزانہ کی جانب سے رپورٹ میں فنڈز منتقلی پر جو قانونی پہلو کو جو ہے اجاگر کیا گیا ہے تمام تفصیلات جو پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی اجرا کا معاملہ الیکشن کمیشن وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے رپورٹس جمع کرا دی ہمیں افضل جاوید افڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ